دیوالی کی مٹھائی یا اسی جیسی کوئی کھانے پینے کی چیزیں غیر مسلموں سے لینا اور کھانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ فتاوہ محمودیہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو ستو ستائیس امداد الفتاوہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو انچاس اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ صرف دیوالی کا نہیں ہے دیوالی کے علاوہ کسی بھی تہوار کے موقع پہ چاہے وہ دسیرہ ہو چاہے وہ ہولی وغیرہ کا موقع ہو کسی بھی تہوار کے غیروں کے تہوار کے موقع پہ اگر وہ کچھ دیتے ہیں مٹھائی وغیرہ یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز مٹھائی کو چھوڑ کر تو اس کا یہی مسئلہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے نیلیں کوشش کیسے کوشش کریں گے جیسے مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس غیر مسلم کے تہوار کے موقع پہ اس کے دھر کو جاؤں گا وہ ضرور مٹھائے دے گا مجھے تو اس دن مت جائیے اگلے دن جائیے دے گا نہیں آپ کو تو بچنا چاہیے اگر آپ نہیں بچ سکتے ہیں یا پھر چلے جاتے ہیں تو کوئی اور وجہ تھی کوئی ضرورت تھی تو ایسی صورت میں ذرا تفصیل ہے اس کو اچھے سے سمجھ جائیے سب سے پہلے تو اس سے مانگ کر مت لیجئے کہ بھائی آپ کا تہوار تھا دیوالی کا موقع تھا آپ نے ہمیں مٹھائی کیوں نہیں دیا مٹھائی دیجئے مانگ کر لے رہے ہیں مت لیجئے جائز نہیں ہے اس طرح مانگ کر لینا پہلی بات تو یہی تھی کہ بچنا چاہیے اگر آپ نہیں بچتے ہیں پھر بھی لینا جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں مانگ کر مت لیجئے اگر وہ خود سے دے رہا ہے اب سمجھئے کہ کیا کرنا ہے دے رہا ہے منع کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے منع کریں گے تو آپس میں جو میل ملاب ہے اس میں درار آ سکتا ہے آپس ہی کوئی خوف ہے کوئی جھگڑے وغیرہ کا ماحول ہو بن سکتا ہے منع کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے غصہ ہو جائے تو اس طرح کوئی وجہ ہے تو منع مت کریے لے لیجئے لیکن ہاں لینے کے بعد کھانے کی بات آئے گی کیا کریں گے آپ اب سمجھئے اگر اس میں کوئی ناپاک چیز ملائی گئی ہے اور آپ کو یقین ہے آپ جانتے ہیں کہ اس پہ گائے کا پشاب ملا کے لاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ گوبر ملا کے لاتا ہے اس کھانے کی چیز پہ گوبر جو ہے پشاب چھڑک کے لے کر کے تقسیم کرتا ہے آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ یقین ہے تو وہ لے لیجئے لیکن پھیک دیجئے مت کھائیے اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ وہ چڑھا ہوا ہے وہ اپنے جو دیوی دیوتاں ہیں جن کو وہ مانتا ہے ان کے پاس لے کر پوجا پاٹ کر کے چڑھاوا ان کو پر چڑھا کے لے کے آکے تقسیم کرتا ہے سمجھئے کہ پورا ہنڈا لے کے چلا گیا اور مندیر پہ لے کے جا کے اس کو چڑھاوا وہاں پوجا وغیرہ کر کے پھر اسے لے کے آکے تقسیم کر رہا ہے اگر مجبوری ہے لے لیجئے لیکن پھیک دیجئے جانور ان کو کھلا دیجئے مت کھائیے حرام ہے یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پرساد جو دیوی دیوتاؤں پر چڑھا دیا جاتا ہے جو وہاں پوجا کر کے لائے جاتا ہے یا ناپاک سامان ناپاک چیز اس پر ملائی گئی ہے اس کا کھانا حرام ہے پھیک دیجئے مت کھائیے یہ تو تھا حرام لیکن اگر وہ دے رہا ہے آپ کو شک ہے شک کا اعتبار نہیں ہے حلال سامان جیسے مٹھائی ہے مٹھائی تو حلال ہی ہے آپ کو جب تک یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اس پر کچھ ملائیں حرام چیز تب تک وہ حلال سمجھا جائے گا یقین جب ہو جائے گا کہ اس پر حرام چیز ملائیں صرف شک سے وہ چیز حرام نہیں ہونے والی صرف شک کرنے سے کوئی سامان حلال سامان کوئی پاک سامان ناپاک نہیں ہو سکتا صرف شک سے ہاں اگر آپ کو یقین آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لے کے چڑھا کے لے کے آیا ہے سمجھئے پھیک دیجئے مخترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین